سونا دسمبر کا دن پاکستانی قوم کبھی نہیں بولے گی یہ وہ دن تھا جب سبز حلالی پرچن ڈیر سو نوہ نحالے ودن کے لہو سے سرک ہو گیا درندوں نے ڈیر سے ماہوں کے گوتیں جار دی باپوں سے ان کے لگتے جگر بہنوں سے ان کے چاند جیسے بھائی چھین لئے یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے قوم کے مستقبل پر حملہ کیا یہ وہ دن تھا جب سرزمین پاک پر تلو ہونے والا سورج بھی اشکبار ہو کر ڈبا اور میں نے شہیدوں کے کھون سے لطبت بشاور کے دمیان کے سرکھی چاند تسجا پہنچی اس وقت وقت رات کے ستارے بھی ماتم کر رہے تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے وہ قرض اتارے ہیں جو بوجب بھی نہیں تھے صدر زمکار یہ وہ دن تھا جس دن شام کو پرندے بھی اپنے کھونسلوں میں دب کر بیٹھے یہ وہ دن تھا جب دہشتگردوں نے قوم کے معصوم بچوں اور نوجوان ظلمہ پر دلانہ بار کر کے قوم کو لڑکارا یہ وہ دن تھا جس نے پوری قوم اور افواج پاکستان کو دہشتگردی کی لانت کو ہمیشہ کے لیے سرزمین پاک سے ختم کرنے کے لیے ایک نیا حوصلہ دیا آج اسی دن اور اپنے کھولوں کی شہادت کی وجہ سے قوم دہشتگردوں کے عذاب سے بڑی حد تک میں خوص ہو چکی ہے آرمی پابلیٹسکول کے بچوں اور اساتذہ کی قربانیاں نے پاکستان کو ایک نئی زندگی دی اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو خوشبو کی روح میں اے پھولو تم زندہ ہو سلام ان ماں کو جن کے جگر کے ٹکڑے کھون میں نہا کر گھر آئے جن کے لادلوں کے کلیجے تک چھلی ہوگے جو اپنے شہید بچوں کے کھون سے تھڑی بردی اور کتابیں ابھی تک اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہیں کیونکہ اس میں سے انہیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے عجیب درد کا رشتہ تھا سب کے سب روئے عجیب درد کا رشتہ تھا سب کے سب روئے شجر گیرات و فرندے تمام شب روئے صدر زیبکار ملک پاکستان میں دوہزار آٹھ سے سزائے موت پر پبندی تھی اس لئے جرائم پیشہ اور دیشتگردی اس جھور سے فائدہ اٹھا رہے تھے اپنیس آنے کے بعد کے دوسرے روزی وزیر آزم پاکستان نے دیشتگردی کیسز میں سزائے موت سے پبندی اٹھا کر اور صرف بندی اٹھا لی اور اب تک سینکڑوں دیشتگردوں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے یہ وہ اقتماع تھے جو سانے پشاور کے بعد حکومت کو اٹھانے پڑے میں قوم کے ان شہید بچوں کو محسن سمجھتا ہوں شاید اگر وہ قربانی نہ دیتے تو قوم بے حسی اور سیاستدان ہوا سے اقتدار کی لالچ میں بہت آگے نکل جاتے اور خدا نہ خواستہ واپسی کا راستہ نہ رہتا میں آرمی پبلی سکول کی پرنسیبل طاہرہ قاضی کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایس ایس جی کے کمانڈو سیشتگردوں بچا لائے تھے لیکن وہ ننے بچوں کو بچانے کے لیے واپس سکول انتظامیہ بلاک میں چلی گئیں جہاں وہ شہید ہو گئیں میں اپنی تقریر کا استطاع میں انشارشہ کروں گا اے ہواو سنو سر جکائے ہوئے اے ہواو سنو سر جکائے ہوئے سسکیاں متبرو تار کرتو ردائیں لبادے سبی نوچلیں بین کر لی ہے لبادے سبی نوچلو بین کر لی ہے آو ماتم کرو آج بیٹے مرے ہیں علم کی خوج میں سوئے مقتل چلے علم کی خوج میں سوئے مقتل چلے ان کو رقصت کرو اے ہواو سنو